بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہر قسم کا درود اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے جو ہم تک اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے الحمدللہ ہم انٹی فنگل ڈرگز کے بارے میں پڑھ رہے تھے ہم نے اس سے پہلے دو ویڈیوز دیکھ لیے جس میں ہم انٹرڈکشن ہم نے پڑھا تھا اور ہم نے ابھی بنیاد کی کچھ پر آخر میں تیارےڑ کردھا تو ہر پر آخر میں نے فنجائی کے پڑھ پڑھا کیا جب ہم نے فنجائی کی سٹرکچر کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہمارے لیے اس انٹی فنگل ڈرگز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا اس میں ہم نے فنجائی اور بکٹیریا کی سیل واضہ سیل ممبرین میں جو ڈیفرنسز تھی وہ بھی دیکھے تھے اور ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا کہ جو ارگو سٹیرول ہے وہ فنجائی کی سیل میمبرین کا مین کمپوننٹ ہے اس لیے جب ہم ہماری جو موسٹلی انٹی فنگل ڈرگز ہیں وہ ارگو سٹیرول کی سیمتیسز کو یا ڈائریکٹ ارگو سٹیرول کے ساتھ لنک کر کے ہی جسے ایمفو تیراسین بھی ہے جو ارگو سٹیرول کے ساتھ بائنڈ کر کے سیل میمبرین کے اندر ایک پور ڈیویلپ کر دیتی ہے جہاں سے پھر الیکٹو لائٹ سیل سے بائنڈ اکل جاتے ہیں پھر وہ سیل کی دیت ہو جاتی ہے تو موسٹلی جو ہواری انٹی فنگل ڈرگز ہیں وہ ارگو سٹیرول کے ساتھ بائنڈ کر کے ہی اپنا میکنیزم آف ایکشن کے ساتھ اپنا رول پلے کر گی ہوتی ہے ان کا میکنیزم آف ایکشن موسٹری ریلیٹ ارگو سٹیرول کے ساتھ بھی کر رہا ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ٹاپک بہت ہی آسان ہے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میکنیزم آف ایکشن آف ایکشن آف اینڈی فنگل ڈرگز کا کیا ہے اب ویسے ہی جا کے لکھانا تو آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تو آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھو یہ ایک فنگل سیل ہے ہمارے پاس فنگل سیل کے اندر جو ہم اس کو سیل وال اور سیل میمبرین کو زوم کرتے ہیں تو سیل وال کے تین کمپننٹس ہیں جس میں پروٹین ہیں بیٹا گلوکینز ہیں اور کائٹنز ہیں اور سیل میں یہ پتہ یہ سیل میمبرین بائی لیئر ہوتی ہے اور سیل میمبرین کے اندر ایک بیٹا سینتھٹیز انزائیم ہے جو بیٹا گلوکین سینتھٹیز انزائیم ہے جو بیٹا گلوکین کی سینتھٹیز کا رہا ہے سینتھٹیز کر کر کے وہ سیل وال کی طرف پیج اٹھا ہے تو جو ہماری اکینو کینڈینز ہوتی ہیں میں نے ہم نے انٹی فنگل ڈرگز کی کلاسیفیکیشن پڑھی تھی پہلے لیکچر کے اندر وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں gan در ایککینڈینز میں نے اکینو کینڈینز کنڈینز میں نے مرحبا فال entender کے انڈفکین کا روستی سےéger ڈرخ ایککینڈینکی آنیا افیت نکہوں نے جان کو بھی�רاباملین کی ایک meeمیو کینڈیں راسیے کو دیکھا دوں گا رہا ہے آپ دیکھے میں دیکھے کہ جان چا پری آہ مکھا ایکنوں کو اگر قرار بھیرینہ بھی کردیا ہے پر سمجھن کے اندر ایک ایک نکھا یاد نکسے ملتا خالف کریں کے لیئے مال کیília جب یہ انہیبٹ ہو جائے گا تو بیٹا گلوکین بنے گا جس کی وجہ سے جو سیل میمبرین کی سینٹسیز ہے وہ ڈسرپٹ ہو جائے گی فنجائی کی تو یہ تھا جو بیٹا گلوکین سینٹسیز کو انہیبٹ کرتی ہے جو دوسرا ایم فو ٹیرسین بی ہے اور جو نیس ٹیٹین ہے یہ کیا کرتی ہے یہ ہے جو بلو بلو ارگو سٹی رول ہے یہ ارگو سٹی رول میں نے کہا تھا یہ مین کمپونینٹ ہے تو جو ایم فو ٹیرسین بی ہے اور نیس ٹیٹین ہے یہ ارگو سٹی رول کے ساتھ بائند کر کے سیل میمبرین کی اندر ایک پور ڈیویلپ کر دیتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ایک چینل بنا دیا ہوئے سیل میمبرین کے اندر فنگس کی سیل میمبرین کے اندر ایک چینل بنا دیتے ہیں یہ ایم فو ٹیرسین بی اور نیس ٹیٹین ڈرگ سو ہم لیدہ لیدہ ان کی سپیسیفک ویڈیوز میں بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے وہاں پہ بھی ان کا میکنیزم آف ایکشن دیکھیں گے لیکن یہ ایک جنرل ویڈیو ہے انٹی فنگل ڈرگس کی میکنیزم آف ایکشن کے اوپر آپ کو سمجھ آ جاتا کہ آپ کے مینڈ میں ایک سکیچ بن جائے کہ ڈیفرنٹ جو انٹی فنگل ڈرگس کی کلاس ہیں وہ کس طرح اپنا میکنیزم آف ایکشن پر فارم کرتے ہیں کس طرح وہ فنگل سیل کی ڈیتھ کا کاؤز بنتی ہیں فنگل سیل کیا کرتی ہے وہ سیل میمبرین کی اندر پور ڈیویلپ کر دیتی ہے اس پور کے ذریعے جو ہمارے پوٹاشیم آئینس ہیں یہ جو ڈیفرنٹ الیکٹرولائٹس ہیں وہ لیک آوٹ سیل سے باہر نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے سیل کی اندر الیکٹرولائٹ کی کمی ہو جاتی ہے اور وہ فنگل سیل کی دیتھ ہو جاتی ہے الحمدللہ انشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ آگی کیوں کہ میں نے آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں تو یہ ہوگا ہے دوسری ڈرگ آف دوسری ڈیفنگل ڈرگ اور جس کا میکنیزم آف ایکشن بھی آپ نے دیکھ لیا اب تیسری نمبر پر آتا ہے ایزولز انڈی فنگل جو ایزول ہے وہ most most of the safer ڈرگ ہیں انٹی فنگل ہم اس سے یوز ڈوکٹر ایزولز ہی پرسکرائب کرتے ہیں ان کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں پروپر ایک ویڈیو بنائیں گے ایزولز کے اوپر ایزول کیا کرتے ہیں اب جو ارگو سٹیرول ہے میں نے کہا تھا کہ یہ سیل میمبرین کا ایک اپورٹنٹ کمپونٹ ہے ارگو سٹیرول بنتا ہے لینو سٹیرول سے لینو سٹیرول کنورٹ ہوتا ہے ارگو سٹیرول کے اندر تو جو ایزول ہیں یہ لینو سٹیرول کی ڈی میتھائیلیشن ہوتی ہے ایک انزائم کے ذریعے جو اس کو ایڈگو سٹیرول کے اندر کنورٹ کرتا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیل میں سی ویڈیو میں پڑھیں گے اب جو لینو سٹیرول کی یہ ڈی میتھائیلیشن ہونے ہی نہیں دیتا اس انزائم کو ہی انہیبٹ کر دیتے ہیں ایزول جب ایڈگو سٹیرول ہی نہیں بنے گا تو پھر سیل میمبرین کی سینٹسیز ڈسرپٹ ہو جائے گی جس کی وجہ سے فنگل سیل کی دیتھ ہو جائے گی یہ تھی ہمارا تیسری ڈرگ یہ تھرڈ کلاس آف ڈرگ انٹی فنگل ڈرگ اب جوتھی کونسی ہے تربینافین تربینافین کیا کرتی ہے یہ جو پریکرسر ہے لینو سٹیرول کا پریکرسر سکوالین یہ سکوالین پہلے کنورٹ ہوتا ہے سکوالین اپ اکسائیڈ کے اندر اور پھر یہ کنورٹ ہوتا ہے لینو سٹیرول کے اندر جو جو تربینافین ہے یہ اس کی کنورجن کو ہی روک دیتی ہے یہاں پہ بھی ایک انزائم کام کرتا ہے تربینافین اس انزائم کو انہیبٹ کر دیتی وہ بھی ہم انشاءال آگے ابھی دیکھیں گے کہ وہ کون سا انزائم ہے تو یہ چوتھی ڈرگ آف اینٹی فنگل ڈرگ تھی یا کلاس آف اینٹی فنگل ڈرگ تھی جس کا میکنیزم آف اینکشن ڈیفرنٹ تھا اب دیکھ رہو کہ موسٹی جو ڈرگز ہیں وہ ارکو سٹیرول ساتھ پائنٹ کر کے سیل میں مرین کے اندر پور ڈیویلپ کر رہی ہے تو ایک اسٹی رول بہت ہی امپنٹنٹ رول پلے کر رہا ہے تو آپ یہ نام یاد رہتے ہیں اور جو فلو سائٹوسین ہیں یہ ڈریکٹ کیا کرتا ہے یہ ڈریکٹ ہماری جو نیوکلیس کے اندر ہی جا کے رول انہیبشن کاؤز کر رہتا ہے آر این اے کی یا پروٹین کی سینٹسیز ہی انہیبٹ کر رہتا ہے یا ڈی این اے کی ریپکیشن ہی آلٹر کر دے گا جس کی وجہ سے آپ فنگ بہتا ہے کہ مرون این بڑکیشن ہی دیچیل ہو جائے گا ہم دیچیل ہی سیلوکے یہ بھی کانسیٰ رہا ہے اب یہ دیکھو اب ایک دفعہ اور میکنیزم میری آشن کو دسک آلے دیسکس ای چھو بہتا ہے اب جب ہم شروع کر رہے ہیں کوئی ہم نے ایسی پر ایسی پر چولا تھا فلو سائٹوسین کیا کرتا ہے کیا یہ پیورینز کی پیوریست 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 کامل جانب تک تشویر رول جانبیت کر رہا ہے تو یہ جو پرکورسر ہے اس کی کن اس کی وجہ سے پھر اس کی ریپلیکیشن ہی ہوگی یا جو اس کا ڈی این ای سسٹم تھا فنجائی کا وہ ہی ڈسرپ ہو جائے گا جس کی وجہ سے فنگل سل کی دیتھ ہو جائے گی بہت سببیب لی تو یہ تھا فلو سائٹوسین کا میکنیزم ایکشن الحمدللہ ہم نے پانچویں انٹی فنگل ڈرگ کے بارے میں بھی پڑھ لیا ان پانچوں کے بارے میں اپنی یاد رکھنا ہے ایک اکینو کینڈیز جو بیٹا گلوکین سانتیز کو انہیبیٹ کر دیتا ہے پھر اس کی وجہ سے بیٹا گلوکین بنتے ہی نہیں ہیں اس کے بعد دوسری تھی ایم فو ٹیرسین بھی جو چینل بنا دیتا ہے سیل ممبرین کے اندر پھر ازول ہے جو لینو سٹی رول کو ارگو سٹی رول کے اندر کنورٹ نہیں ہونے دیتا یہ دیکھو اب اوٹھا چوتھتی ٹربینہ فنگ کیا کرتی ہے یہ سیکوائلین کی کنورجن کو لینو سٹی رول کے اندر کنورٹ ہونے سے روک دیتی ہے اور جو سب سے ہمارا لاسٹ جو چھٹی ہمیں پڑھنی ہے وہ ہے گریسیو فولوین گریسیو فولوین کے کرتی ہے مائکرو ٹیوبیوز کو ہی انہیبیٹ کر دیتی ہے یہ مائکرو ٹیوبیوز کے فنکشن کو ہی کھڑ دیتی ہے اب مائکرو ٹیوبیوز کا فنکشن ہوتا ہے کنٹینیو اور ریپیڈ گروت فنجائی کی جب اس کی گروت ہی رکھ جائے گی تو فنگس کی دیت ہو جائے گی تو یہ تھا ہمارا چھٹا گروپ اور لاسٹ ہے مائکرو ٹیوبیوز میں نے پچھٹی ہی گریسیو فولوین کو لاسٹ کہا دیا ہمارے پاس پولین بھی کام کرتا ہے پولین بھی ہماری انٹی فنگل رکی کلاس ہے یہ بھی ہم نے پڑی تھی جہاں تک مجھے یاد ہے ہم نے پہلے لیکچر میں پولین کے بارے میں بھی پڑھا تھا پولین کیا کرتی ہیں یہ آرٹیفیشل سیل میمبرین کے اندر پور ڈیویلپ کر دیتے ہیں جب سیل کی اندر پور سیل میں برین کے اندر پور ڈیویلپ ہو جائیں گے تو جو سیل کا کونٹینٹ ہے وہ لیک آؤٹ ہو جائے گا جب سیل کا کونٹینٹ لیک آؤٹ ہو جائے گا تو بہت سیل کی تیتھ ہو جائے گی یہ فنگر سیل کی تیتھ ہو جائے گی یہ تھا ڈیفرنٹ میکنیزم آف ایکشن آف اینٹی فنگل ڈرگز یہاں بھی میں نے یہی لکھا ہوا ہے کہ سکوالین کنورٹ ہوتا ہے یہ میں نے انزائم کا نام لکھا ہے اس کو کہتا ہے سکوالین ٹو ٹری اپوکسائیڈ سکوالین ٹو ٹری اپوکسائیڈ کو یہ ٹربینافین انہیبٹ کر دیتا ہے اسی طرح لینو سٹی رول کو کنورٹ کرتا ہے ایرکو سٹی رول میں فورٹین ایلفا ڈی میتھائیلیز ایزول کا کرتے ہیں اس کی کنورجن کو روک دیتے ہیں تو یہ تھا ہمارے پاس میکنیزم آف ایکشن آف اینٹی فنگل ڈرگز امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی مجھے امید ہے انشاءاللہ تو اگر آپ کہتے ہو تو میں اس کو ایک دفعہ رواز کر دیتا ہوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس کو ایک دفعہ رواز کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو لمبی ہو گئی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کر دینا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ